اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions لاسٹ ویڈیو میں ہم نے css box model کو complete کیا تھا جس میں ہم نے content, padding, border اور marger ان چیزوں کو cover کیا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو css میں box sizing property کے مطلق بتاؤں گا کہ یہ property کیا کام کرتی ہے اور اس کو use کرتے ہوئے ہیں ہم کس problem کو resolve کرسکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح box sizing کی property css میں بہت ہی important role play کرتی ہے میں یہاں پر chrome browser کو open کر دوں گا اور یہاں پر right click کر کے inspect کو open کر دوں گا اور اس element کو یہاں سے select کر دوں گا یہاں پر دیکھیں جب میں یہاں پر click کر کے اس کو select کرتا ہوں تو یہاں پر بھی ہمیں box model پوری طرح show ہوتا ہے جس میں کہ جو blue area ہے وہ اس element کا اس div tag کا content area ہے اس کے بعد جو dark green area ہے وہ اس div element کی padding area ہے اور اس کے بعد جو light green area ہے وہ اس div element کا border area ہے اور lastly جو orange area ہے وہ اس div element کا margin area ہے اور یہ چیز میں یہاں سے بھی show کرواز رکھتا ہوں یہ اس کا content ہے padding border اور lastly margin یہ چاروں چیزیں مل کر ایک css box model complete کرتی ہیں last video تک ہمیں اس چیز کو پوری طرح ہم نے اچھے سے study کر لیا ہے کہ جو element ہوتا ہے اس کی actual جو width اور height ہوتی ہے وہ sum up ہوتی ہے جو content area plus padding اور plus border ان تینوں چیزوں کو ملا کر ان کی width اور height کو ملا کے جو final result ہمارے پاس آتا ہے وہ اس element کی width اور height define کرتا ہے وہ اس element کا جو actual width اور height ہوتا ہے وہ ہوتی ہے لیکن یہ چیز ہمارے لیے کافی زیادہ problems create کر سکتی ہے اس کو explain کرنے کے لیے میں یہاں پر code editor open کروں گا اور یہاں پر اس سارے content کو یہاں سے remove کر دوں گا save کروں گا refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ یہاں سے remove ہو گیا next میں html میں آوں گا اور اس div element کو میں یہاں پر دو دفعہ repeat کروں گا save کروں گا اور اس کی جو class ہے وہ change کر دوں گا div 2 اور div 3 اب میں ان سب تینوں div element کو ایک parent div tag میں wrap کروں گا جس کا کہہ short hand way ہمارے پاس ہے اگر میں long hand way کی بات کروں تو مجھے پہلے div tag کو create کرنا پڑے گا اور اس کے بعد class دے کر یہاں پر مجھے parent کی class add کرنے پڑے گی یہ long hand way ہے اور ہمارے پاس vs code میں ایک automatic extension available ہوتی ہے جس کا نام ہے emit اس کو use کرتے ہوئے اگر میں صرف dot parent لکھتا ہوں اور اگر آپ کے پاس یہ auto completion نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس اس طرح شو ہو رہا ہے تو macOS میں آپ یہ اس طرح dot parent لکھنے کے بعد option plus escape دبائیں گے تو یہ auto completion آپ کو دے دے گا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بتا رہا ہے emit activation جو کہ final result ہوگا div اور اس میں class یہ parent کی آ رہی ہوگی اور کرسر آپ کا یہ درمیان میں یہاں پر کرسر آ جائے گا اور windows میں shortcut کی ہے control plus space میں اس پر click کروں گا یا enter کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے وہی exact same کام کر دیا جو کہ میں نے manually type کیا تھا next ویڈیو میں آپ کو میں emit کے کچھ اور short hand ways بتاؤں گا جس کو use کرتے ہوئے آپ کافی آسانی سے اور کافی جلدی اپنی HTML کو لٹھ سکیں گے ابھی کے لیے continue کرتے ہیں یہاں پر میں اس میں جو میں نے وہاں سے cut کیا تھا تینوں divs کو یہاں پر paste کر دیتا ہوں اور میں نے اس کی parent کی جو class ہے سب سے پہلے میں اس کے spelling سے ہی کر دیتا ہوں اور اب میں continue کرتا ہوں اس کو copy کر دیتا ہوں اور یہاں پر آکے dot parent اور یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس میں جو divs ہیں اس کو میں نے یہ div tag کے ساتھ select کی ہے individual id کے ساتھ select نہیں کی یہاں پر میں نے کہہ دیا کہ سب کی جو width ہے وہ 33% یہاں پر سب کی width تھا اور میں نے height سب کو کہہ دیا کہ جو actual height ہے وہ سب کی 100 pixels ہو جائے اور یہاں پر آپ background color میں individually define کروں گا div 1 class کے ساتھ میں نے select کیا ہے background color red اور یہاں پر parent کو میں background color دے دوں گا sorry modern color نہیں background color parent کو میں background color black دے رہا ہوں sorry black اور اس کو میں duplicate کروں گا دو دفعہ اور یہاں پر 2 اور یہاں پر 3 اور اسے میں green color assign کر دوں گا اور اس کو میں purple color assign کر دوں گا save کروں گا اور یہاں پر آکے basically یہ یہاں پر ایک گلتی میں نے کر دی کہ یہ parent کو میں نے black color دینا تھا یہ میں نے div کو دے دیا ہے تینوں divوں کو تو یہ میں ایک rule کو or add کروں گا اور یہاں پر یہ جو color ہے یہاں سے parent میں لے جاؤں گا اب یہ ہمارا end results ہیں یہاں پر جا کے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر جو end result آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح آ رہا ہے کہ 33% اس کو مر رہا ہے کیونکہ ابھی یہ جو سارے elements ہیں یہ display block میں لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ رہے تو اس کیا طریقہ کار یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ element جو دوسری divs ہیں وہ اس کے سامنے آ جائے لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ یہ جو image ہے یہ اس طرح overflow نہ ہو بلکہ یہ جتنے ان کی parent کی width ہے اتنی ہی width میں آئے تو یہاں پر میں آکے ایک اور رول آئے کروں گا dot parent اس میں div اور اس میں direct child ہے image میں چاہوں تو یہاں پر بھی descendant css selector کی بجائے direct child css selector use کر سکتا ہوں جو کہ proper css ہوگی اور یہاں پر میں اس کو کہہ رہتا ہوں کہ جو height ہے وہ 100% لینا ہے جو اس کا parent ہے اور کیونکہ parent کی height 100 pixel ہے تو اس وجہ سے image بھی 100 pixel میں adjust ہوگی یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر adjust ہو چکا ہے next میں یہاں پر وافظ آتا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو div ہے display block کی بجائے display inline block ہو یہاں پر میں display کی property دوں گا اور inline block اس کو میں نے set کر دیا save یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں کیونکہ پہلے جو ان کو display لگ رہا تھا میں اگر اس کو comment out کرتا ہوں save کرتا ہوں یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں اور computed میں جا کے check کرتا ہوں کہ یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کو display block لگ رہا ہے کیونکہ div جو ہوتا ہے اس کو by default display کی property block کی لگتی ہے اس لئے میں نے اس کو display inline block کر دیا display inline block کو یہ ہم نے پہلے بھی study کی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی space اس کے content کو چاہیے یہاں پھر جو ہم نے define کی ہوئی ہے width کی property کے ساتھ اتنی ہی space لے اور آگے والی space free چھوڑ دے تاکہ اگر کوئی اور element وہاں پہ adjust ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آ جائے میں یہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ 33% کی width لگی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ ایک ہی line میں adjust ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو first div ہے میں اس کو 40% set کر دوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو جب اس پہ space fully available نہیں ہوگی تو جو باقی elements ہوں گے وہ نیچے shift ہو جائیں گے میں یہاں پر آتا ہوں اور اس selector کو copy کرتا ہوں اور یہاں پر paste کر کے div 1 اب میں specifically div 1 کو صرف target کر رہا ہوں اور اس میں صرف میں width کی property دینا چاہتا ہوں 40% safe یہاں پر آ کے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40% پہلی div نے لے لیا اس کے بعد باقی جو بچ رہا تھا وہ almost 60% بچ رہا تھا اس میں سے 33% اس div نے لے لیا باقی جو بچا 40 plus 33 equal to 73 تو پیچھے جو بچ رہا ہے roughly 27% بچ رہا ہے جو کہ یہ div cover up نہیں تھی کر سکتی اس کو 33% چاہیے تو اس وجہ سے یہ نیچے shift ہو گیا ہے تو display inline block اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر space 7 available ہو تو وہاں پر adjust ہو جاتا ہے otherwise نیچے shift ہو جاتا ہے اور ایک میں چیز آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں یہ جو 40% ہے یہاں پر directly ابھی میں نے اس کو remove کر دیا ہے تو سب کو 33% ملے گا یہاں پر آکر refresh کرتا ہوں یہ result ہے اگر میں 40% جو میں نے ورٹ دی ہے یہاں پر دوں گا اور اس کو لگا کر save کروں گا یہاں پر آکر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ property یہاں پر apply نہیں ہوئی کیونکہ اوپر والا جو css کا selector ہے اس کی جو purity ہے جو اس کی importance ہے وہ زیادہ ہے اور یہ ہم آنے والی ویڈیو میں detail میں study کریں گے کہ css کے جو selectors ہوتے ہیں ان کی purity کس طرح کام کرتی ہے اور کون سا selector کس کو زیادہ importance دی جاتی ہے یہاں پر میں اس کو remove کر دوں گا یہاں سے comment out کر دوں گا اور یہاں پر آکر refresh کروں گا end result سے نہیں ہے اور اس طرح یہ disabled ہے میں enable بھی کر دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اوپر کو کیونکہ اوپر والے جو selector ہے اس کو importance زیادہ ملے گی ابھی کے لیے میں اس کو remove کر دوں گا یہاں سے completely تاکہ وہاں پر show نہ ہو اور اب یہ ٹھیک ہے اوکے lastly اب میں اگر یہاں پہ آکے ان elements کو padding assign کرتا ہوں basically میں کہتا ہوں کہ padding اور میں short hand way use کروں گا میں top اور bottom پہ 10 pixel دینا چاہتا ہوں اور left اور right 30 pixel دینا چاہتا ہوں تو آپ کو یہاں پر کیا لگتا ہے جب میں refresh کروں گا تو end result ہمارا کیا ہوگا کیا یہ element اسی طرح show ہوں گے کیونکہ ان کی weight میں نے 33% define کی ہوئی ہے سب کی یہاں پھر ان کی layout change ہو جائے گی comment section میں مجھے mention کر کے بتائیں میں یہاں پر refresh کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو element ہے وہ نیچے shift ہو گیا ہے کیوں کیونکہ یہ basically یہاں پر اب اس کی جو width ہے وہ 33% نہیں تھی اس میں یہ 60 pixel padding کے بھی add ہو چکے ہیں اور اسی طرح اگر میں یہاں پر ان کو border بھی assign کر دوں گا border میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ 20 pixel solid white یہ ہے کہ جب ہم padding اور border assign کرتے ہیں تو وہ اس کی width اور height میں add up ہو جاتا ہے اور width اور height change ہو جاتی ہے اس problem کو resolve کرنے کے لیے جو CSS میں ہمارے پاس property ہے اس کا نام ہے box sizing box sizing property کو ہم اس طرح use کرتے ہیں کہ یہاں پر میں آؤں گا اور میں individually بھی اس کو use کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر property کا نام ہے ہمارے پاس box hyphen sizing enter کروں گا اور اس میں جو value ہم most commonly use کرتے ہیں وہ ہے border box میں اس کو enter کر دوں گا یہاں پر save کروں گا میں نے ابھی صرف پہلی div کو یہ assign کیا ہے یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ نے first div پر فوکس رکھنا ہے refresh اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو first div ہے اس کی یہاں سے اگر میں width اس پر hover کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو actual width اور height ہے وہ exactly same ہے جو یہاں پر میں set کروں گا اگر میں یہاں پر exactly آپ کو show کروانے کے لئے 300 pixel set کر دیتا اور یہاں پر hover کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی width اور height exactly 300 pixel ہے اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ میں نے اس کو padding اور border دیا ہوا ہے جو padding اور border ہے وہ basically اس کے content کے area کو reduce کر کے اپنی جو ان کو space چاہیے اس کو cover up کر دیں پہلے یہ تھا کہ جو میں width assign تھی وہ ساری width اس کے content area کو میرے تھی اور padding اور border جو باہر content area جو define width ہے اس کے gird اپنی space کو cover up کر دیں جس کی وجہ سے element کی actual width میں مسئلہ آرہ تھا لیکن اب جو actual width ہے جو میں یہاں پر hard portedly define کر دی ہے اور padding اور border اس width میں سے اپنی space کو لے باقی جو space بچ رہی ہے وہ content area کو provide کر دیں یہاں پر میں وافظ آؤں گا اور اس کو بسیکلی یہاں پر refresh کروں گا تو یہ ریورٹ ہو جائے گا اور اب میں صرف یہ box sizing کے property یہاں سے remove کر دوں گا جو کہ save کروں گا یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس end result وہ آگیا ہے جو کہ ہمیں required تھا میں یہاں پر وافظ آتا ہوں اور صرف اور صرف parent کو تھوڑی پیڑنگ آئٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم easy لیوز کو چیک کر سکیں یہاں پر میں save کروں گا 5 پیگزل ہر طرف سے میں پیڑنگ دی ہے اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو layout ہے یہ exactly same layout جو مجھے required تھی وہ یہاں پر show ہو لیے تو یہ css میں box sizing کی property جس کو use کرتے ہوگے ہم اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں کہ ایک element کی width اور height exactly وہ ہی رہے گی جو کہ ہم نے اس کو assign کی ہے تو یہ ہے css میں box sizing کی property جو کہ اس issue کو resolve کرتی ہے جب ہم کسی element ویٹھ اور height دیں تو padding یا bottle دینے کی وجہ سے اس کی actual width اور height change ساتھ ہم اپنے front end development جو basic carrier ہے اس کو complete کر کے اس چیز کو سیکھ لیں کہ ہم html plus css plus java skip کو use کرتے ہوئے ایک professional website layout کس طرح بنا سکتے ہیں تو اس چیز کو make sure کرنے کے لیے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو skip نہ کریں اور جیسے ہی ہم ویڈیوز ریلیس کریں آپ کو اس کا notification ملتا رہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ